نمسکر اسے میں ہم موجود ہیں ہریانہ کے کرنال میں اور کرنال سے آپ کو ایک بڑی خبر دکھا رہے ہیں کرنال کے کچھوار اور سٹیٹ نہر سے ایک سرکٹی لاش برامد ہوتی ہے جیہاں سرکٹی لاش یہاں سے برامد ہوتی ہے سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے کچھ ہی دیر میں تھا رہا ہے سٹو ہے ہاں پر موقع پر پہنچ رہے ہیں گو تک اور موقع پر پہنچ چکے ہیں اور یہ لائف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کے کچھوار اور سٹیٹ نہر سے پہلے بھی کئی بار جو ہے اس طرح کی جو بڑیز ہیں وہ برامد ہوتی رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچنا ملتے ہی جو جانکاری ملتے ہی جو پی سیا ہے وہ موقع پر حالا کی پہنچ چکی ہے یہ لائف تصویریں ہریانہ کہ کرنال سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کرنال کے کچھوار روڈ پر جہاں پر دو نہرے پڑتی ہے وہاں سے ایک آدمی کی ایک سرکٹی لاش برامد ہوتی ہے پی سی آر موقع پر پہنچ چکی ہے تھانا انچارج کو جانکاری دے دی گئی ہے اور تھانا ایسے چو صدر تھانا ایسے چو کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچ رہے ہیں اور اس میں پی سی آر انچارج ہمارے ساتھ موجود ہے جن آپ کیا کچھ بتانا چاہیں گے کونسی یہ نہر ہے اور کیا کچھ پت پتا چلا ہے آپ کو یہ سر پنٹ رکھنے رہے سر یہ ابھی پتا چلا ہے تھوڑ دیر پہلے اپنا سیپن پہ کوئی ڈیڈ بوڈی ہے سرکٹی اس کے بارے ہم پتا چلا ہے سر ابھی ابھی آئے ہمیں موقع پہ ایسے چو صاحب بھی آ رہے ہیں سر آدمی کی لگ رہی ہے بوڈی سر لگ تو آدمی گری ہے سر نکالنے کے بعد میں سی پتا لگے گا سر گوتا کور بلالی ہے ہاں جی گوتا کور بلالی ہے جی تو ملاب یہاں پہ فسی ہے کہاں پہ فسی ہے کوئی چالک ہے وہ موقع پر ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے جو شب ہیں پہلے بھی کئی بار یہاں سے برامت ہوتے رہے ہیں اور یہ لائیو تشویر سمیں کرنال کے کچھوار روڈ سے دیکھ سکتے ہیں کچھوار روڈ ستنیر سے جہاں پر ایک وقتی کی سر کٹی لاز جو ہے برامت ہوتی ہے اور تھانا ایسے کچھ ہی دیر میں موقع پر پہنچ رہے ہیں اور ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا یہ لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال بیکنگ نوز پر جناب کیا کچھ بتا رہا چاہیں گے ایک سرکٹی لاز یہاں سے برامت ہوتی ہے کیا کچھ جانکاری اور پہنی کہاں سے آتا ہے یہاں پر یہ صرف باخڑا ڈیم سے جو پہنی آ رہا ہے پنجاب راجپورا ہم باڑا آتا ہویا جوتی سر سے کرشیتر اور کرنال سے دلی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں ابھی تھوڑ پر تیشتر تو مردر لگ رہا ہے کہ گردن الگ ہوئی ہوئی ہے باقی ایک ڈیڑ مینا پرانی یہ ڈیڑ بوڈی ہے دیکھنے سے اور یہ بھی کہیں نہ کہیں سچ ہے کہ یہ امبالا اور پنجاب ان دونوں اسٹیٹوں کے بیچ میں وہاں کی یہ بوڈی ہے ایک ڈیڑ مینا پرانا بوڈی ہے اب بھی جیسے ملاجم آئیں گے اس کے بعد نکالنے کے بعد جیسا بھی اس کی جانکاری ہوگی وہ آپ کے مادیم سے جو آپ کے ساتھ یہ درشک جھوڑے ہیں سب ہی کو بتا دیا جائے گا تو چاہیں گے ویڈیو کو شیئر بھی کرے تھا ہاں جی جی بلکل بلکل دیکھو شناکت کے بارے میں تو اس کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نہ تو اس کے تن پر کپڑا ہے اور نہ ہی اس کی گردن بچی ہوئی ہے لیکن یہ جرور ہے کہ پنجاب سے اگر کوئی مینہ دیڑ مینا پہلے کوئی نوجوان آئین کی دیکھنے پر ایج بھی تقریباً تیس بینتی سال کے آس پاس ہے جاگر ہی سیج کا کوئی بھی کوئی ایسا اننون پرسن ہے یا کسی پولس کے پاس کوئی معاملہ درجہ ہے تو وہ کرنال پولس کے ساتھ سمپرک ساتھا جا سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی سی آر ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے تھانہ صدر ایسے چو کچھ ہی دیر میں یہاں پر موقع پر پہنچ رہے ہیں سر کٹی لاز ہے اشنکہ جائر کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرڈر کیا ہو کیونکہ گلی چڑی عوستہ میں بھی سر الگ نہیں ہوتا ہے اور یہ لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب سے امبالہ سے ہوتا ہوا یہ جو پانی ہے وہ کرنال میں یہاں پر آتا ہے اور کرنال کے کاشوار اور سیترہر پر یہاں پر ایک وقتی کی لاز برامت ہوتی ہے سر کٹی لاز ہے اپنے ہمیں ایرانی والی بات ہے اور یہاں جو سائفن ہے یہاں پر پہلے بھی جو ہے اس طرح کی کئی بار بوڈیز جو ہے اٹک جاتی ہے اور جس کے بعد جو ہے پولیس کو جانکاری دی جاتی ہے گوتاکور موقع پر پہنچے ہیں گوتاکور پرگٹ سنگھ جو ہے موقع پر پہنچے ہیں جو پہلے ہی سے ہی اپنے آپ کئی بار فری سیوا کا کارے یہاں پر کرتے رہتے ہیں اور ہماری آپ سبی سے پی لائک جڑے لیے گا ہمارے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کچوار اور سیتنہر سے کچوار اور سیتنہر سے یہاں پر ایک وکتی کا شب برامت ہوتا ہے وکتی کا جو سر ہے وہ کٹا ہوا ہے اشنکہ جائر کی جا رہی ہے کہ ہتیا ہو سکتی ہے کیونکہ آسانی سے سر الگ ہونا گلی سڑی عوستہ میں بھی الگ ہونا آسان نہیں ہوتا سر جو ہے کہ کافی اگر مہینہ پرانی بوڈی ہے مہینہ پرانی بوڈی ہے سر الگ ہو جائے ایسا چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور اب بہرحال پولیس ڈیڈ بوڈی کو کبجے میں لے گی گوتا کوروں کی ٹیم موقع پر پہنچی ہے شب کو باہر نکالا جائے گا جس کے بعد ہی کچھ بتایا جا سکے گا کہ آخر کاروکتی کی موت کے پیسے کیا کچھ کارن ہے اس کے شریر پر کپڑے نہیں ہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی ہاتھ میں انگوٹھی ہو کوئی ہاتھ پر نام گدا ہو تاکہ اس سے پہچان کی جا سکے ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کیجئے سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے پی سی آر موقع پر پہنچ چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں جو تھانا ہے سچوں ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں یہ لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیجندر سنگھ جی کاچوان والی نیر ہے پہلے بھی یہاں پر کئی بار سائفر میں بوڈیس فستی رہتی ہیں ہاں جی فستی رہتی ہے جاپی کافی فستی رہتی ہے گند زیادہ ہے نا جی اس کر کے یہاں بوڈی فستی رہتی ہے سر تو کیا لگتا ہے کہ کس کی بوڈی ہو سکتی ہے جی دیکھو سر نکالنے کے بعد میں پتہ جلے گا کلیر تو تو کیا جانکاری کیا ملی جی سر آپ کو جانکاری ہے یہ ملی دی بھی سیپن میں ڈیٹھ بوڈی ہے وہاں پہ جاؤ سر کٹی ہے یہ سر کٹی ہے سر نہیں لگ رہا ہے سر کٹی ہے جی ہے آدمی کی دیکھنے سے نگتا ہے دیکھنے لگتا ہے آدمی کا لگتا ہے کپڑے نہیں ہے شریف میں کپڑے نہیں ہے سارے تو اب کیا کیا جائے گا سر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے گوتا خور موقع پر پہنچ چکی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے نہ جانے کس گھر کا چیراغ ہوگا نہ جانے کون دیکھتی ہوگا کب سے لاپتہ ہوگا